مولانا فضل الرحمن صاحب نے کل آئینی ترمیم کے مسفدے کا پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے اور اپنے گھر کا راستہ سب کو دکھایا ہے مفتی محمود مرہوم نے بھی تنہاز الفکار علی بھٹو کو شکست دی تھی اور وہ لوگ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو انہوں نے ووٹ کو ٹکے ٹوکری بنا دیا ہے اور ووٹ کا جمع بازار لگایا ہوئے کسی کے پاس آئینی مسفدے کی کاپی نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کو اعتماد میں کیا لیں گے اور جب بھی جمہوریت پہ شب خون مارا گیا رات کو مارا گیا دن کے اجالے میں نہیں لیکن مجھے پوری امید ہے کہ تیس ستمبر تک اس ملک کی جمہوریت کی سیاست کا اتار چڑھاؤ فیصلہ کن ہو جائے گا اور پتہ لگے گا کہ سیاسی ہوں کس اربٹ بیٹھتا ہے